بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انہوں حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے آپ فرمان دینے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ وقل بیمینکا وقل ممہ یلیک اے عمر بن عبی سلمہ تو جس وقت کھانا کھان دا ارادہ رکھیں اس وقت اللہ دا نام لیا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آ کر اور ایک دیسے پاک کی چامدہ ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ کھانا کھانے تو پہلے اے دعا پڑھنی چاہی دیئے اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وقل بیمینی کا کھانا اپنے سجے آتھنا لکھانے دائیں آتھنا کھاؤ وقل ممہ یلیک اور کھانا اپنے سامنیالی جگہ تو کھاؤ اگر ایک تو زائد بندے نے برطنی کھانا موجود ہے اس دوست حکم میں اپنے سامنیالی سائیڈ تو کھائے اور اسے طرح اگلی حدیث پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا اکل آہدکم فلیذکر اللہ تعالی فَإِن نَسِعَ أَنْ يَذْكُرَ أَنْ يَذْكُرَ اسم اللہ تعالی فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ حضرت ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا آقل آہدکم جدن تو اڑے بچو کوئی ایک بندہ کھانا کھائے فَلْيَذْكُرِ اسم اللہ تعالی انو چاہدے اللہ دا نام ذکر کرے فَإِن نَسِعَ أَنْ يَذْكُرَ اسم اللہ تعالی فِي أَوَّلِهِ اگر او بندہ اپنا کھانا کھانے دے شروع توں کھانا کھان تو پہلے اللہ دا نام ذکر کرنا پول گیا ہے کھانا انہیں شروع کر دیتا ہے اللہ دا نام ذکر نہیں کر سکیا جو انو یاد آوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَكُلْ اس بندے نو چاہی دے اور پھر اے کلمات کوے بسم اللہ اولہ و آخرہ گویا کہ اس بندے نے کھانا کھانے دے شروع توں اور آخر تک سارے کھانے دے اندر برکت تاصل کر لیے حدیث پاک کی چل فاظ کینے جس وقت کھانا شروع کرو پہلے اللہ دا نام ذکر کرو اگر اللہ دا نام ذکر کرنا کھانے دے شروع توں پول گیا بندہ ادھے وست حکم ہے کہ اکوے بسم اللہ اولہ و آخرہ اور اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمانے نے اذا داخل الراجل بیتہ فذکر اللہ تعالی اند دخول ہی وعند تعام ہی کال شیطان لی اصحاب ہی لا مبیت لکم ولا اشا جدن کوئی بندہ اپنے کاروچ داخل ہون دا ہے داخل ہون لگیا اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام ذکر کر دا ہے اور کھانا کھانے دے وقت اللہ دا نام ذکر کر دا ہے تے شیطان اپنے چیلیاں نو کہندہ ہے اج ایس کاروچ تو اڑے وستے رات گزارنے دی جگہ نہیں اور اج اے جس بندے نے کھانا شروع کرن تو پہلے اللہ دا نال لے لیا ہے ادھے نال کھانا کھانے دا تو اڑا حصہ موجود نہیں ریا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَ إِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيدِ جدن تو اڑے چو کوئی بندہ گاروچ داخل ہونے دے وقت اللہ دا نام ذکر نہ کرے تے شیطان اپنے چیلیاں نو کہندہ ہے آج وآجتھے تو اڑے وستے رات گزارنے دی جگہ موجود ہے اور اس تو اگلی چیز ہے وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَ إِنْدَ تَعَامِهِ اور بندہ کھانا کھانے دے وقت اللہ دا نام ذکر نہیں کردہ تے شیطان اپنے چیلیاں نو کہندہ ہے اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيدَ وَالْأَشَاءَ کہ توسا اس کاردے اندر رات گزارنے دا بھی ٹھکانا پالیا ہے اور ادھے کھانے بھی چتوڑائے سا بھی موجود ہے اس حدیث پاک دا مطلب اے وے جس وقت کوئی بندہ اللہ دا نام ذکر کردہ ہے شیطان اللہ دا نام سن کے دور باگ جاندہ ہے اور اللہ دا رحمت بندے والمتوجہ ہو جاندیے اس وقت پھر شیطان کہندہ ہے انہی اللہ دا نال لے ان ساڑھا تے تھے کام بھی کوئی نہیں آئے اور جس وقت بندہ اللہ دا نام ذکر نہ کرے تے شیطان کہندہ ہے آج رابدی رحمت دور جئے ان ساڑھے چنگلی چپاس جائے گا اور جس وقت شیطان نال کھانا کھائے گا وہ برکت نہیں ہوئے گی جی دی بجاتی آج اسی لوگ بعض دفعہ توجہ نہیں کردے بس کھانا شروع کر دیتا ہے اسی طرح گارداخل ہونے گئے اللہ دا نام ذکر نہیں کیتا پھر کہنے ہی جی رحمتان برکتان نہیں رہی ہیں جس وقت اللہ دا نام ہی ذکر نہیں کرنا تے رحمتان برکتان کتھو ملنی ہیں اللہ دا نام ذکر کیتا جائے گا تے رحمتان اور برکتان میں بندے نوں نصیب ہو جان گیا گاروچ داخل ہونے دی جڑی عدیس پاک اچ دعا آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیدان تو اڈج کوئی بندہ کہا رہی داخل ہوئے وہ اے کلمات کہوے اللہمینی اسعلوکا اسعلوکا خیر المولا جی و خیر المخرا جی یا اللہ میں تیرے کو لوں کاروچ داخل ہونے لگئے ہیں تے نکلنے لگئے ہیں بلائیدہ سوال کرنا ماں اگر بندہ کی کہوے بسم اللہ والا جنا اللہ دے نامنا لے کاروچ داخل ہوئے ہیں بسم اللہ خرجنا اللہ دے نامنا لے کاروچ نکلنے وعلاللہ ربنا توکلنا اور اللہ دی ہی ذات جڑا ساڑا رب اس تے اصلا بروسہ کر لیاوے جسو بندے نے اے کلمات کہنے نے تو پھر شیطان اس جگہ تے داخل ہے نہیں ہوئے گا اور اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی جدن تو آڈے چو کوئی بندہ گاردہ دروازہ بند کرنے لگے اپنے مشکیزے دا مو بند کرنے لگے مشکیزہ ہوں دا سی پہلے چمڑے دا ادھے بندے پانی بغیرہ رکھ دے سی تیو دا ادھے تو مو بند کر دے سی تاکہ ادھے کوئی زہریلی چیز کیڑا بغیرہ داخل نہ ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مشکیزے دا مو بند کرنے لگیا اسے طرح کھانا کھان لگیا اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اپنی جوتی دا تسمہ بنن لگیا اللہ دا نام ذکر کرو گے تے شیطان دا ہوتے کوئی کام نہیں ہے المختصر اللہ دا نام ایک ایسا ذکر ہے جس دی وجہ تی بندہ شیطان دے چنگل تو باچ جاندہ ہوئے وگرنہ شیطان انسان نو بہکاوے چلائیں دا جس وقت تو بہکاوے چلائیں دا پھر او بندے نو نیکی دے کمہ والنی آن دین دا بلکہ برائی دے راستے تے چلان دا کیونکہ او دا کام ہی ہے وے کہ انسان دے نال دشمنی کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریمی چرشاد فرمایا سی انہو لکم عدو مبین بے شک شیطان تو اڈا کھلم کھلا دشمنے دشمن کدی بھی دشمنی تو باز نہیں آن دا بلکہ دشمنی کر کے رہن دا وے اور ایدی دشمنی تو بچن واسطے انسان او دین دی تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے جڑا بندے نو شیطان دے ہی لے مکر تو بچا کے رکھے اور نبی کریم علی اسلام نے مختلف مقامات تے اور چیزوں بیان فرمایا نیجی میں اج توڑے سامنے ذکر کیتا ہے جڑا بندہ کاروچ داخل ان لگے یا کھانا کھان لگے یا مشکیزے دمو بندن لگے گاردہ دروازہ بند کرن لگے جوتی دا تسمہ بند کرن لگے مطلب کوئی بھی جڑا جائز کام کرن لگے او بندہ جس وقت اللہ دا نام ذکر کرے گا تے شیطان دے حملیاں تو وہ بندہ اللہ دے فضل اور کرمنا المحفوظ ہو جے دا اسے واسطے جڑی بیت الخلاچ جان لگیاں بیت الخلاچ نکلن لگاں نا رہی ہیں دعامہ دیسے پاک چرشاد ہوئی ہیں کیونکہ شیطان صرف انسان نہ تے نہیں حملہ کردہ کچھ شریر جن اندینے جڑے شیطان دے پیروکار اندینے او انسان نو نقصان پہنچان دے جس وقت بندہ شریر جنہ دے مسکن اچھ جاندہ ہے اوستو پہلے اگر اللہ دا نام لے لیتے او انہ دی شیطانیت تو بچ جاندہ وے اور شریر جنہ دا مسکن گندگی جگہ اندینے اسے واسطے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے حدیث پاک چر اپنی امت نو تعلیم دیتی ہے بیت الخلاچ داخل انتو پہلے اے دعا پڑو اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائط اور نکلن لگیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ اللہ دی نکلن تو مراد نکلن تو باد پڑھنی ہے نہیں باتروم دے اندر ہی پڑھنی چورو کر دے داخل انتو بھی مراد ہے کہ پہلے پڑھ کے پھر داخل ہو وہ اور داخل ان لگیا بیت الخلاچ خبہ پہر پہلے کرنا نکلن لگیا سجا پہر پہلے بار کرنا میں نبی کریم علیہ السلام نے نکلن تو باد علی دعا ارشاد فرمائی ہے الحمدللہ اللہ اللہی اظہب عنی العذا وعافانی تمام طریفہ خاص اس اللہ دی ذات واسطے نے جس نے سانو تکلیف تو نجات دیتی ہے اور سانو معافی عطا کیتی ہے جسے بندہ اللہ دا نام ذکر کرے گا تے شریر جنہ توں تے شیطان دے حملیاں توں بندہ محفوظ ہو جائے گا اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ